قبرستان سے کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد مجھے ٹیکسی مل گا جس کے ذریعے میں ہٹر ویزمان جا پہنچا وہاں سب سے پہلے میں نے قاضی حادی کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ حفاظتی افسران کے مشورے پر وہ فوری طور پر اسرائیل سے باہر چلا گیا ہے فون ریسیف کرنے والا یہ نہ بتا سکا کہ اس گیدر نے موت کے خوف سے کس ملک کا روح کیا ہے البتہ یہ ضرور بتایا کہ قاضی نے روانکی سے قبل میرے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ میں جب چاہوں اس کے سیکریٹری سے رقم حاصل کر سکتا ہوں وہ شاید میری عارضی مالی پریشانی کو مستقل مطالبوں کی ابتداء سمجھا تھا ہٹر ویزمان میں تنہا کھانا کھاتے ہوئے میں نے ایک بار سوچا کہ فون کر کے ماریا کو بھی وہیں بلا دو مگر میں نے احتیاط کے پیش نظر یہ ارادہ ملتوی کر دیا میں سر چھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھا کہ اچانک میں نے اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کیا اس احساس میں ان خوشبوں کا نمائی حصہ تھا جو آنے والی کے لباس اور بدن سے پوٹ رہی تھی وہ بڑے دل آفیس انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی ابتدائی چند تجربات کے بعد میرے دل میں ان عورتوں کے لیے احترام کی کوئی رمک واقعی نہیں رہی تھی جو اسرائیل کے ہر تفریحی مقام پر مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوشہ نظر آتی تھی شاید اس میں کچھ اثر ماحول کا بھی رہا ہو کیونکہ اسرائیل میں عورتیں ہر وہ کام کرتی نظر آتی ہیں جو مرد کرتے ہیں بلکہ وہ تو برابری سے بھی کچھ آگے بڑھ گئی ہیں کیونکہ بچے جننے کے زمن میں اسرائیلی مرد کوئی خاطرخہ کارنامہ نہیں لکھا سکے تھے اس اعتبار سے وہاں کی عورتیں اپنے مردوں سے ایک درجہ آگے ہی تھی فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی میں نے کباب کا ایک ٹکڑا نگلتے ہوئے نرم لہجے میں دریافت کی مجھے بیٹھنے کو نہیں کہو گے اس نے ایک قدع کے ساتھ مسکر آ کر شکایت کی اس نے اپنے لہجے کی بے تکلیفی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھے جانتی ہے مگر میں پیشاور شکاری عورتوں کے اس آمیانہ حربے سے بخوبی واقف تھا اس لئے اس کا انداز مجھے رشہ ختمی نہ کر سکا بلکہ میں نے اسے خاصی توجہ سے گھوڑنا شروع کر دیا میں تمہیں پہچان نہیں سکا میں نے خوش کلہجے میں کہا ناراض معلوم ہوتے ہو یہ کہہ کر وہ ڈھٹائی کے ساتھ میرے سامنے والی کرسی پر نہایت اتمنان کے ساتھ بیٹھ گئی ناراض تو اس وقت ہوتا جب کبھی رضا مندی کی بھی نعبت آئی ہوتی وہ خاصے دلکش خدوحال کی مالک تھے کھڑے کھڑے نقوش دودھ جیسی نکری ہوئی رنگت اور گداس پدن کے علاوہ اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سہر انگیز کشش پائی جاتی ہے اسے غور سے دیکھنے پر مجھے شبہ ہونے لگا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے ابھی دو روز قبل ہی تو ہلٹن میں ہماری ملاقات ہوئی تھی آج تم کچھ زیادہ ہی دلکش نظر آ رہی ہو حیرت ہے کہ میں تمہیں پہچان نہیں سکا آج میں نے ہیر سٹائل چینج کر لیا ہے اچھی لگ رہی ہی انہیں اس اسٹائل میں اچھی تو ضرور لگ رہی ہو مگر مجھے حیرت ہے کہ کام کے عوقات میں تم یہاں نظر آ رہی ہو تم نے تو کہا تھا کہ تم کسی فرم میں سیکریٹری کی طور پر ملازم ہو آج ہمارا پرانا ڈیریکٹر جا رہا ہے اور اتفاق سے اسے یہی لنچ پر مدو کیا گیا ہے وہ ہال کے ایک دور افتادہ گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جہاں کافی افراد جمع میں نے اتفاقات تمہیں دیکھ لیا تو ادھر آ گئی پارٹی کتنی دیر میں ختم ہوگی بس الودائی تقریر ہونے والی ہے پارٹی ختم ہوتے میں ادھر ہی آؤں گی تم بیٹ کرنا میرا فکر نہ کرو اس معاملے میں میں تمہاری تقلیت نہیں کروں گا اوہ وہ وہ قصہ میں آ کر بتاؤں گی بائے یہ کہہ کر وہ فضا میں اپنا پرس دہر آتی ہوئی تیزی سے ہال کے اس گوشے کی طرف چلی گئی جہاں پارٹی چل رہی تھی میں نے آہستہ آہستہ کھانا ختم کیا اور کافی کا آرڈر دے کر سگرٹ سن گئی اس دوران میں وہ پارٹی ختم ہو گئی اور لوگ میرے قریب سے گزردے ہوئے واپس جانے دیں فلورا بھی ان میں شامل تھی وہ میری طرف ایک مسکرہت پھینکتی ہوئی گزر گئی چند منٹ بار وہ دوبارہ میرے پاس آ گئی ہاں آپ بتاؤں کیا تنس کر رہے تھے مجھ پر اس روز چوروں کی طرح کہاں کھسک گئی تھی ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں خطرناک آدمی ہو اور اگر میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ رہی تو کسی نے کسی چکر میں پھنس جاؤں گی اور تم نے یقین کر لیا یہ سن کر میں باکھلا گئی تھی اس کی بات سن کر اس طرحی طور پر میں ہوتل سے ہی بھاگ کھڑی ہوئی تو اب کیوں میرے پاس چلی آئیں بعد میں مجھے اپنی ہماقت کا احساس ہوا تم یہی سمجھو گے کہ میں رقم ملنے کے بعد دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہوں اگر ایسا ہوتا بھی تو مجھے افسوس نہ ہوتا بہر صورتحال کے لیے تیار تھا یعنی تمہیں شروع سے ہی مجھ پر اعتبار نہیں تھا اور بات کے واقعے سے میری بیعتباری کا جواز ملیا اچھا ایک بات بتاؤ وہ کونیوں کے پر میس پر آنکھے کی طرف چھکتے ہوئے رازدار آنا لہجے میں بولی شاید تم کے جاننا چاہتی ہو کہ اس روز ہلٹن کی پارکنگ لوٹ کے قریب ہونے والے قتل سے میرا کیا تعلق تھا اس شخص کی بکواس کی روشنی میں لازمی طور پر یہ سوال میرے ذہن میں اُبھڑنا چاہیئے تھا نا شاید تمہیں علم نہیں ہے یہ مرنے والا شخص وہی تھا جس نے میری جانب سے تمہیں بھڑکایا تھا اوہ تو تو اسے تم نے ہی حلق کیا تھا کیا اسرائیلی پولیس کو تم اسی قطر نہ کارا سمجھتی ہو یہ قتل کرنے کے بعد میں یوں آزاد پھر رہا ہوتا میں نے اس کی تصفیر کی طرف توجہ نہیں دی تھی اگر تم سے اس کی کوئی چکپلش نہیں تھی تو آخر اس نے مجھے بھڑکانے کی کوشش کیوں کی تھی اگر وہ زندہ ہوتا تمہیں اسے ضرور پوچھ کر بتاتا تمہیں تمہیں کیسے علم ہوا کہ مرنے سے قبل اس نے مجھ سے بات کی تھی میں نے اسے تمہاری میس پر رکھتے اور اس کے بعد تمہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا مگر میں نے جانبوچھ کر پولیس کے سامنے آگر یہ بات نہیں کی یہ تو تم نے بہت اچھا کیا ورنہ اس قتل میں میرا نام بھی ملابس ہو جاتا پولیس کو شاید سرے سے اس واقع قیل میں ہی کیونکہ اس بارے میں کسی بھی سرکاری آدمی نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی معلوم ہوتا ہے اس پارٹی کے بعد تمہاری چھٹی ہو گئی ہے ہمارا ڈریکٹر تین بچے کی پرواز سے پولیس جا رہا ہے لہٰذا عملے کو جلدی چھٹی دے دی گئی ہے مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب قدرت کے جانب سے ہم دونوں کی ملاقات کا بہانہ تھا غلط کاموں میں قدرت اتنی دلچسپی نہیں لیتی فلورا تم اپنے دل کی بات کر رہے ہو میں تو صاف دل کے ساتھ لے جانا چاہیے تھا اگر تم کسی اور کے منتظر ہو تو چلی جاتی ہوں ہائے ہائے تمہارے بات بھلا میں کس کی عرضو کروں گا ہوا ہے نا اپنے اصل رنگ میں جب تفریقہ موڑ ہو تو اسی قسم کی باتیں مزا دیتی ہیں اسمت کے معاشقے کا کیا حال ہے ساجنٹ میری نے بدستور اسے پاگل کیا ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ اسمت نے ایک دفعہ اسے حاصل کر لیا نا تو بہت جلدی اسے بھول جائے گا میری وہی گوالے کی لڑکی نا ہاں ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ اسمت سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے معلوم ہوتا ہے تم دونوں میں مشترے کا ذمہ داری کا آغاز نہ ہو سکا تھا میں سمجھی نہیں اس روز تم نے بتایا تھا نا کہ میاں بیوی کی درمیان مشترے کا ذمہ داری کا آغاز بچوں کی ورادت سے شروع ہوتا ہے اور اولاد کے بالغ ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے یہ بات تمہیں خوب یاد رہی بیسے تمہارا کیا خیال ہے میں اپنے کارٹیج میں تنہا رہتی ہوں اور میں کارلٹن میں تنہا رہتا ہوں آ جاؤ نا میرے یہ آ جاؤ ہم دونوں مل کر بہت اچھا وقت گزاریں گے تمہارے رشتہ دار تو نہیں رہتے یہاں دو تین تو تلبیب میں ہیں ہی پر اس وقت اس بات سے کیا موقع ہے ایسے رشتہ داروں سے مجھے سخت الرجی ہے جو اپنی آرزے خوشیوں کے لیے دوسروں کے زندگی درہم برہم کرنے کے عادی ہوتے ہیں اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے میری بلکہ ہماری نیچے زندگی متاثر نہ ہو تو بے فکر رہو وہ اسی قسم کے لوگ ہیں تمہیں ان سے کوئی پریشانی لحق نہیں ہوگی اس خوشی میں یہ شام ویزمان میں ہی گزاری جائے تو کیسا رہے گا فلورا میں تو گھر کی ہال لانگ تنہای سے گھبرا کر تفریقہوں کا روح کرتی ہوں جب تم ساتھ رہنے پر آمادہ ہو تو کیوں نہ کارڈن سے تمہارا سامن اٹھوا کر گھر چلے قدرت نے تمہیں حسن کے ساتھ عقل سے بھی نوازہ ہے پر اسمت کے سامنے میری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے معلوم ہوتا ہے تم نے اسمت سے شادی سے قبل بھی کوئی ناکامش کیا تھا تم تو بڑے مزارچہ ناس معلوم دیتے ہو حقیقت ہی ہے کہ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا مگر وہ مجھے بھول کر کسی اور لڑکی کا گھر بھیدہ ہو گیا سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ دونے خوشکوار گھر اور زندگی گزار رہے ہیں عورت زندگی میں صرف ایک ہی بار محبت کرتی ہے اگر پہلی محبت ناکام ہو جائے تو بعد میں ملنے والے شہر کی حیثیت ایک وقتی سارے سے زیادہ نہیں ہوتی اپنے شہر کے گلے میں باہیں ڈال کر بھی عورت کو اسی وقت تسکین ملتی ہے جب وہ آنکھیں مون کر تصور میں خود کو اپنے ہرجائی محبوب کے ساتھ محسوس کرتی ہے اس موضوع پر تمہاری معلومات تو خاصی وسیع ہے یقین مانو میں اسمت کو اس وقت تک پرداشت کر سکتی ہوں جب میرا ذہن ٹونی کی تصور میں ڈوبا ہو اپنی اصلی حیثت میں تو وہ مجھے بلکل بھی گوارہ نہیں ہے ہر بھلا اس بیچارے کا کیا قصور ہو اسے تمہاری ذات میں سچا پیار نہیں مل سکا تو وہ گوالے کی لڑکی میں سچی محبت تلاش کر رہا ہے اگر وہ کوشش کرتا تو میرے دل سے ٹونی کی یاد کو کھر اٹھ سکتا تھا کیونکہ وہ شادی کے وقت بھی میری اور ٹونی کی ناکام محبت سے واقف تھا خیر چھوڑو ذکر کو قصور تمہارا بھی ہے اور اسمت کا بات صرف اتنی ہے کہ اگر تم دونوں میں اختلاف پیدا نہ ہوتا تو میں کہاں جاتا ہوتیل کا بل ادا کر کے میں فلورا کے ساتھ بہار آ گیا باہر آنے کے بعد ٹیکسی میں ہم سیدھے کارلٹن ہوتل کی طرف گئے میرے پاس قاضی سے لی ہوئی کافی رقم موجود تھی لہٰذا میں نے ہوتیل کا حساب بے باگ کر دیا اور کاؤنٹر پر فلورا کے گھر کا فون نمبر چھوڑ دیا تاکہ مجھ سے رابطے کرنے کی کوشش میں کیپٹن ماریا اور کسی اور کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کارٹش کی طرف جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے وہی بات نکل آئی جسے میں نے وزمان میں حتم کر دیا تھا نہ جانے کیوں مجھے ہر وقت یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے اسمت مجھے چڑھا رہا ہے میں اس کی باتوں پر دلی دل میں ہر وقت کرتی رہتی تھی یہ تمہارے دل کا چور تھا فلورا مرد اگر ایک مرتبہ کھلے دل سے اپنی عورت کے ماضی کو ماف کر دیں تو عام طور پر وہ ہمیشہ اپنے الفاظ کا پاس کرتا ہے اپنی عورت کتنی اپنائیت ہیں تو الفاظ میں میں تو یہی چاہتی تھی کہ اسے میری کوئی بات بری لگے تو وہ میری پٹائی کرے کھل کر مجھ پہ اپنے دل کا خوبار نکالے مگر وہ ہمیشہ اپنے رد عمل میں مہتاتی رہا فقر بازی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا اس کی جانب سے اپنائیت آمیس جارہانہ رویے کے امید میں میں نے ہر وہ کام شروع کر دیا جو اسے سخت ناپسند تھا میں نے اس کے ناپسندیدے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا میں نے اسے جلانے اور اشتیال دلانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس کا رد عمل وہی کا وہی رہا اور یوں خلیج بڑھتی رہی میں ایک دوست بن کر تمہاری زندگی میں داخل ہو رہا ہوں فلورا اپنی نیچے زندگی کے قصے سنا کر مجھے بور مت کرو آئندہ تم میری زبان سے ایسی باتیں کبھی نہیں سنوگے بیسے یہ تو بتاؤ اسمت کی پوسٹنگ کسے لاقے میں ہے سنا ہے کہ وہ لبنان کی صرحت پر متعین ہے ادھر سے آئے دن فلسطینی چھاپا مار اسرائیلی لاقے میں گھس کر کاروائیاں کرتے رہتے ہیں اسی لئے ادھر مستقل فوجی جوکیاں قائم کر دی گئی ہیں وہ کافی عرصے سے وہی پر ہے اس سے آگے موضوع نازف روح اختیار کر جاتا لہٰذا میں خاموش ہو گیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ فلورا آگے چل کر میرے لی کارامت ثابت ہو سکے گی فلورا کا مکان طلبیب کے سرسبس شمالی حصے میں واقع تھا اس کا مکان نہایت خوبصورت سے کارٹیج پر مشتمل تھا جس کے گرد خاصہ وسیع سرسبس لون پھیلا ہو تھا کارٹیج کی کپریل کی چھت پر کوئی صدا باہر پھولدار بیل پھیلی ہوئی تھی جس نے مکان کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیئے تھے اور اندر سے بھی مکان اسی قدر خوبصورت تھا جتنا باہر سے نظر آتا تھا کارٹیج میں پہنچ کر مجھے بے اختیار بمبئی کی جاوہ سال بیوہ نینی ورما یاد آگئی اس بیچاری کا شہر نادانستگی میں میرے ہی حدوں مارا گیا تھا مجھے اپنے گھر لاکر فلورا بہت خوش تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے غر متوقع طور پر یک بھے یک کوئی کھوئی بھی چیز مل گئی ہو اور میں اس کی خوشی سے لطف لیتا ہوا پورے مکان کا جائزہ لے رہا تھا نینی کی طرح فلورا بھی پینے پلانے کی خاصی شوقین تھی اس کے گھر آتے ہوئے میں شراب کی کئی پوتنیں لیتا آیا تھا جس پر وہ بہت خوش تھی شراب نوشی کی اپتدہ لانچ سے ہوئی اور اندھیرہ گہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ جام و سبو کی یہ محفل ڈرائنگ روم کے راستے خوابگاہ میں سے مٹائے اس روز میں نے بے فکری کے طویل لمحے گزارے وقت غیر محسوس طریقے پر گزرتا رہا اور میں ہوش و مدھوشی کی سردوں پر آسائش کے نئے مفہوم سے آشنا ہوتا رہا اگلی صبح فلورا ہر شاش پر شاش اپنے دفتر روانہ ہو گئی مگر میرا سر کسرت شراب نوشی سے بھاری ہو رہا تھا ویسے بھی ماریا کی دلائی و چھٹی کا آخری دن پاقی تھا لہٰذا میں ناشتے سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ پھر بستر پر دراز ہو جائی دوبارہ آنکھ کھلی تو کافی دیر میں بیداری کا سبب دریافت نہ کر سکا پھر معامل مجھے خیال آیا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی کافی دیر سے بچ رہی ہے میں نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف ایک نسمانی آواز سنائی دی ہلو میں صفدر بول رہا ہوں ہم تو تم وہاں پہنچے ہوئے ہو فون پر ماریا کی آواز سنائی دی ایسا لگتا تھا جیسے وہاں میری احمد کے بس منظر سے پوری طرح واقف ہو کہاں سمجھ رہی ہو تم کیا تم فلورا کے مکان پر نہیں ہو تمہیں کیسے معلوم ہوا میں نے کارٹن میں صرف فون نمبر چھوڑا تھا تم تو فلورا کے شیڈر سے بھی واقف معلوم ہوتی ہو میں فون نمبر سنتے ہی چونکی تھی فلورا کا نمبر مجھے زبانی یاد تھا کہاں ہے وہ کمینی وہ دفتر گئی ہوئی ہے مگر تمہیں میری دوست کے بارے میں ایسی گھٹیا زبان ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے تمہاری دوست ہی نہیں وہ میری رشتہ دار بھی ہے تم وہی ڈھہرو میں ابھی آ رہی ہوں میں ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا اور فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا میں کئی منٹ تک رسیور ہاتھ میں لیے خالی الزہنی کے عالم میں اسے گھورتا رہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یک بھا یک یہ کیا ہو گیا فلورا کے ساتھ آتے ہوئے میرے وہمگو مان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ ماریا کی رشتہ دار تکجہ شناسہ بھی ہوگی مگر یہ ناقابل یقین حقیقت اب ثابت ہو چکی تھی اور مجھے ان دونوں عورتوں کے درمیان تصادم کو ہر قیمت پر رکوانا تھا ایک مرتبہ تو میرے ذہن میں آیا کہ لباس تبدیل کر کے کہیں دور نکل جاؤں وہ دونوں خود ہی نمٹ لیں گی ان میں سے ایک اگر اہتے کے اعتبار سے کیپٹن تھی تو دوسری رتبے کے لحاظ سے میجر کی بیوی اور میرے ساتھ دونوں کا واسطہ کم ووش ایک ہی نویت کا تھا البتہ شناسائی کے حساب سے ماریا فلورا سے کچھ سینئر تھی میں اس مسئلے پر سوچی رہا تھا کہ اچانکہ مجھے ماریا کی وہ حقیقت یاد آدھے جو وقتی طور پر میرے ذہن کے کسی خانے میں روپوش ہو گئی تھی میں لباس وغیرہ تبدیل کر کے لون میں آ بیٹھا اور وقت گزارنے کے لیے وسکی سے شغل کرنے لگا تاکہ ماریا کی آمد تک میرے حواس اعتدال پر آ جائیں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ فلورا کی آمد سے کافی دیر پہلے ماریا وہان پہنچی اس نے اپنی ننیزی آسٹن کار پختہ روش پر ہو کی اور غسیلے انداز میں لمبے لمبے ڈک بھرتی تیر کی طرح سیدھی میری طرف آئیں کہاں ہے وہ حرافہ وہ جہاں بھی ہے سکون سے ہے تم غصے سے اپنا خون کے سلگا رہی ہو میں دیکھوں گی نا کہ اس کا سکون کتنی دیر تک قائم رہتا ہے میری موجودگی میں تم ایسا نہیں کر سکتی ہو ماریا چند لمحوتا سکتے کے عالم میں وہ میری طرف دیکھتی رہی جیسے اسے مجھ سے ان الفاظ کی توقع نہ رہی ہو پھر تھکے تھکے انداز میں وہ کورسی پر بیٹھ گئے اس سے کیا رشتہ ہے تمہارا میجر اسمیت میرا سگا بھائی ہے اس حرام سادھی نے اس کی زندہ کی جہانم بنائی ہوئی ہے اور اب اب وہ ان گھٹی حرکت پر اتا رہی ہے کونسی گھٹی حرکت وہ تمہیں یہاں کیوں لائی دیکھو ماریا تم روشن خیال لڑکی ہو جنسی آزادیوں پر تمہارا پرمغس لیکچر مجھے ابھی تک یاد ہے تم خود شادی کے بغر دو بچوں کی ماں بن چکی ہو آخر فلورا بھی تو اسی معاشرے میں رہتی ہے اس سے یہ حق کیوں چیننا چاہتی ہو تم پر ذاتی وقع بھی کوئی چیز ہوتی ہے جنسی آزادی اور ذاتی وقع دو متعزاد چیزیں ہیں ان دونوں کو یقجہ ہونا نامم کنات میں سے ہیں تم کسی بات کے لیے دو متعزاد میار نہیں بنا سکتی ہو تم کس دورے میار کی بات کر رہے ہو جو بات تمہارا لیے جائز ہے وہ فلورا کے لیے ناجائز کیوں ہو گئی بار بار میری بسال مت دو وہ کتیز قابل نہیں کہ اس کا مقابلہ میرے ساتھ کیا جائے میں آزاد و خود مقتار ہوں جو کچھ کرتی ہوں اس کے نتائج خود بھگتوں گی مگر فلورا شادی کر چکی ہے اس کی ذات میرے بھائی سے وابستہ ہے فلورا کی غلط حرکتیں میرے بھائی کے لیے شرمساری کا وائز بنیں گی اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو اس نے میرے بھائی سے شادی کیوں کی تھی اس میں تو شادی کے بغیر بھی اسے ساتھ رکھنے کو تیار تھا تم اس سے نہیں ہلس ہوگی ماریا اور اگر فلورا نے تم سے زبان چلانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بھی میرا رویہ یہی ہوگا جب تک میں یہاں رہوں گا کوئی ہنگامہ پسند نہیں کروں گا خیر یہاں نہیں تو نہ سہی میں اسے باہر دیکھ لوں گی ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ماریا تم نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو وہ تمہارے دو بچوں کا تانہ تمہیں دے گی لہٰذا حالات سے سمجھوتا کرنا ہی مناسب ہے اگر مجھے علم ہوتا کہ فلورا تمہاری بھابی ہے تو میں ہرگز یہاں نہیں آتا مجھے معلوم ہے کہ اس وقت تم مجھے حکم بھی دے سکتے ہو یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تمہاری مرضی ہے تو اس سے میرا رویہ بہت نرم رہے گا میرا بھائی خود ہی آ کر اس سے اس کے آوارگیوں کا حساب لے لے گا اس مت کو اس معاملے کی ہوا بھی مطلق نہیں دینا میں نہیں چاہتا کہ فلورا جیسی عورت کے لیے اس گھر میں گولیوں کا تبادلہ ہو خیر میں سمجھ گئی کہ تم اس قضیقے میں اپنی ساتھ کو ملاوث نہیں کرنا چاہتے جب تک چاہو یہاں پر عیش کرتے رہو تمہارے جانے کے بعد میں اسے بخشوں گی تو نہیں یہ میرا وعدہ ہے ٹھیک ہے تمہاری یہ بات مجھے منظور ہے مگر میں اسے یہ ضرور جاتا ہوں گی کہ اس کے پاس آنے سے پہلے تم میرے دوست تھے ضرورت کیا ہے اس کی میں اسے جلانا چاہتی ہوں عجیم منطق ہے بھائی یہ تم لوگ کی یہ عورتوں کی باتیں ہیں تم انہیں نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اور اب یہ بتاؤ میرے کام کا کیا ہوا وہ تمہاری بات مان گیا ہے اور پہلا کام یہ ہے کہ اسرائیلی قید میں موجود فلسطینیوں کی مکمل فیرس اسے فرام کرو اس کے ساتھ ہی اسے جویش نیشنل کاؤنسل کے رکن بن حیان کے بارے میں پوری معلومات درکار ہیں میں کوشش کروں گی مگر یہ دونوں ہی کام بے حد مشکل ہیں تمہارے لیے کیا دشواری ہوگی فلسطینی قیدیوں کی فیرس نے راس میں رکھی جاتی ہے کیونکہ آئے دن بہت سے قیدی تشدد اور بیکار کے نتیجے میں مرتے رہتے ہیں اگر ایک مرتبہ قیدیوں کے نام منظر عام پر آ جائے تو کسی نہ کسی حد تک بین اور قومی ذابطوں کی بابندی لازمی ہو جاتی ہے یعنی قیدیوں کو ہلاک کرنے کی آزادی نہیں رہتی یہی سمجھ لو غالبان وحمود بھی یہی چاہتا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ یہ فیرس تھے اقوام متحدہ کی امن فوج اور امنسٹری انٹرنیشنل کو بھیجوا دے گا اسرائیلی حکام پر تو اسی وقت بھی پابندی آئید ہوگی نا جب وہی تسلیم کریں گے کہ وہ فلسطینی واقعی ان کی قید میں ہیں انہی داروں کے عرقین جیلوں کا معاینہ تو کر سکتے ہیں اسرائیلی حکام کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے پھر بیشتر قیدی جیلوں کے بجائے دور دراز اور گمنام کیمپوں میں رکھے جاتے ہیں پھر تم اپنا کام کرو آگے محمود خود جانے مگر بنہیان والا کام شاید نہ ہو سکے کیوں اسرائیل کے خفیہ سلکاری محکموں میں ہر اہلکار کی فائلیں رکھی جاتی ہیں ڈیویڈ بن گوریان سے لے کر گولڈ ایمیر تک ہر شخص کا ریکارڈ مل سکتا ہے مگر اسرائیلی پارلیمنٹ کی خاص قراردات کے ذریعے بنہیان کس اصول سے مستثنہ کر دیا گیا ہے لہٰذا اس کے بارے میں صرف وہی معلومات فرام کر سکوں گی جو میرے علم میں ہیں شاید محمود بھی یہی چاہتا ہے کہ جس حد تک تم سے ممکن ہو پوری معلومات فرام کرو اس بات کی کیا زمانت ہے کہ یہ دونوں کام ہو جانے کے بعد وہ مجھ کو راستے سے نہیں ہٹائے گا وہ اعمق نہیں ہے جو آر بی انٹیلیجنس میں اپنے ایک بارسوک انفارمر کو زائع کر دے تم نے فلورا کے ساتھ یہاں کر اچھا نہیں کیا پھر وہی موضوع تم لے کر بیٹھ گئی اس وقت موضوع تمہاری سلامتی کا ہے تمہارے بارے میں سرکاری کاروائیاں پاسے سرد ہو چلی تھی مگر تم نے ٹھکانہ بدل کر لوگوں کو چونکا دیا ہے اب شاید تمہاری نگرانی میں پھر تسلسل پیدا ہو جائے گا ہو جانے دو میں اپنی جگہ مطمئن ہوں محمود تم سے کہاں ملا تھا وہ لمبی کہانی ہے میں موت کے موہ سے بال بال بچا ہوں اس کہانی کو چھوٹا کر کے بھی تو سنائے جا سکتا ہے کوئی اور بات کرو وہ اس وقت تک وہیں بیٹھی رہی جب تک فلورا ڈیوٹی سے واپس نہیں آگا اسے دیکھتے ہی ماریا نے پورچوش آواز میں سے بکارا فلورا ٹیکسی کے قرائے عدا کر کے آئی تو اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی آج تمہیں در کیسے آگئی ماریا سفدر میرا پرانا دوست ہے اس نے تنہائی کے احساس کو مٹانے کے لیے مجھے یاد کیا تو میں سر کے بل چلی آئی آج تو آگئی ہو آئندہ ایدھر مت آنا سفدر نے بلائے تو ضرور آنگی ماریا پیار بھڑی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی اور میں ہولے ہولے کھوکڑی سہلانے لگا تم نے بلائے تھا اس چوکری کو فلورا نے آرہ سے ماریا کی طرف دیکھ کر مجھ سے سوال کی میں جاری ہوں ڈارلنگ اسی وقت ماریا نے لپک میری پیشانی پر پرجوش بوسا دے رہا جب بھی دل خبر آئے مجھے ضرور کال کرنا آندہ ایدھر آئی نا تو سٹیچر پر ہی واپس جائے گی تو ٹورا نے غصے سے کہا ماریا نے مڑ کر اسے چڑھانے والے انداز میں پیزہ میں ہاتھ لہر آیا اور اپنی گاڑی میں جا کر دی کہ زلی لڑکی یہاں کیوں آئی تھی اسمت کیمہ پر تمہاری خیر خبر لینے آئی تھی اس کو کب سے میری اتنی فکر لگ گئی بھئی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا جب وہ تمہارے سامنے جھوٹ بول رہی تھی تو تم خاموش کیوں رہے میں تو اس کے جھوٹ پر سٹ پٹا کے رہ گیا تھا تمہارے آنے تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم سے اتنا حسد کرتی ہوگی ویسے وہ اسمت کی کیا لگتی ہے سگی بہن ہے اس کی اس کے لچھن اپنے بھائی سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں آج تک شادی نہیں کی مگر سرکاری نرسری میں اس کے دو بچے پل رہے ہیں بہت باتونی ہے تھوڑی دیر میں اتنی بے تکلف ہو گئی جیسے مدت سے مجھے جانتی ہو عربوں کا ستارہ ہی اس وقت کردش میں ہے ورنہ جس ملکی فوج میں اس میں تو ماریا جیسے افسر ہو وہ جیتنا تو در کے نار ڈھنگ سے ہار بھی نہیں سکتی فوج کیا بس ہتھیاری لڑ رہے ہیں میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ماریا کو تو میں بھگت ہی چکا تھا مگر فلورا کے پاس بھی بولنے کے لیے کافی مواقع تھا میں نے اسے دل کا خوبار نکالنے کا بھرپور موقع فرہام کی اور جب اندھیرہ پھیلنے لگا تو میں اسے اپنی بہوں کا سہارہ دے کر کارٹیج میں لے گیا اگلے روز میں اسی دکان پر اتر گیا جہاں میں ان دنوں ملازمت کر رہا تھا فلورا اسی ٹیکسی پر اپنے دفتر چلی گی مالک اور دکان کے عملے نے دو دن کی غیرحاظری کے بعد اجیب نظروں اور مسنوی مسکرہت کے ساتھ میرے استقبال کی مگر کوئی بھی میری غیرحاظری کے بارے میں پوچھنے کی حمد نہ کر سکا اس کے بعد مزید دو روز سکون سے گزرے تیسری شام کو دکان والے نے ایوننگ سٹینڈر نامی اخبار خریدا تو اس کا پہلا صفحہ دو چونکہ دینے والی خبروں کے ساتھ سامنے آیا پہلی خبر ایک اسرائیلی مسافر بردار تیارے میں ہونے والے ہولناک دھماکے کے بارے میں تھی تل عبیب کے نوا میں واقع لط کے ہوائی اٹے پر روانگی سے صرف تین منٹ قبل ایک بوئنگ تیارے میں زبردست دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں بینو لقوامی یہودی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنیوہ جانے والے اسرائیلی وفد کے ساتھ ارکین حلاق اور چار زخمی ہو گئے تھے تیارے کو شدید نقصان پہنچا تھا دوسری قبر وہی تھی جس کا کئی دن سے مجھے انتظار تھا اس کے مطابق خستہ حال نوجوان لنڈن میں قیام کرتا تھا تل عبیب پہنچا تھا اس کا نام شین ہینڈرک تھا اور وہ نورویگ کی بندرگاہ میں عرصے دراز سے قلی کا کام کرتا رہا تھا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ قاضی حادی اس کا دائزاد بھائی ہے اپنے اس بیان کے ثبوت میں وہ بہت سے کعاغذات میں ساتھ لائے تھا جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ قاضی حادی کے اصل نام ڈان ہینڈرک تھا اور وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی میں یہودیوں پر مظالم سے گھبرا کر کسی نامعلوم جگہ فرار ہو گیا تھا اس کے گنبے کے تمام لوگ مارے گئے بس شین ہینڈرک کے کسی طرح بچ بچا کر ناقابل بردار ثبوتیں چھلتا ہوا نوروے میں اپنی خالہ کے پاس مہنچنے میں کامیاب ہو سکا خالہ کے مرنے کے بعد شین معمولی مصدور کی طرح کام کرتا رہا حالی میں اس نے اخبارات میں قاضی حادی کی تصویر دیکھی تو اسے پہچان لیا اپنے بھائی سے مدد کی امید لیے وہ اسرائیل آیا تھا اخبار نے شین کے حوالے سے جرمنی میں یہودیوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں ایک چشمدیت رپورٹ بھی شائع کی تھی اگر شین ان واقعات کا شاہد نہ ہوتا تو شاید اسرائیلی اخبار اس کی احمد کو سرے سے نظر انداز کرتے تھے مگر اس کی سنائی ہوئی سنسنی خیص کہانیا یہودی قومیت میں یقین مضبوط کرنے کے لیے خاصی مؤثر تھی لہٰذا انہیں نمائی جگہ دی گئی دکان میں فوراں ہی ان دونوں خبروں پر تبصر شروع ہو گئے لط کے ہوائی اڈے پر تیارے میں ہونے والے دھماکے پر تو براہ راست فلسطینیوں کو گالیے دی جانے لگی حالانکہ فنی مہری نے تیارے کے ایک جٹ انجن میں خرابی کے امکان کا بھی اعتراف کیا تھا کیونکہ دھماکہ کیون کے بجائے جہاز کے چلتے ہوئے انجن میں ہوا تھا جب فلسطینیوں پر لانتان کا زخیرہ ذرا کم ہوا تو دوسری خبر تبصروں کا موضوع گنی اس زمن میں کسی نے اس بات پر حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ قاضی دراصل یہودی نسل ہی کا نمائندہ ہے بلکہ سارا زور سخن نازیوں کے بربریت پر صرف ہوتا رہا رات کو میں گھر پہنچا تو فلورا اسی طرح دلگرفتہ بیٹھی ہوئی تھی جیسے یہودیوں پر نازیوں کے مظالم کا واقعہ خالی میں پیش آیا ہوں یہ برسوک پرانی کہانی ہے فلورا ہمیں محاسب انسانوں کی طرح سے بھول جانا چاہیے یہ صدیقہ سب سے بڑا علمی ہے سفتر ایک پوری نسل کو درندوں جیسی بیرہمی کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کی گئی تھی خدا کا شکر کرو کہ تم ایک آزاد ملک میں رہ رہی ہو وہ تاریخ دور بیٹھ گیا مگر کیا معلوم کہ نازی بھیڑی آج بھی آزاد پھر رہے ہو شاید تم بھول گئے ہو کہ ساٹھ لاکھ یہودیوں کو موت کی گھاٹ اتارنے والا صفاق ایڈالف انشمن جنگ ختم ہونے کے عرصے دراز کے بعد ہماری سیکرٹ سروس کے ہاتھ آیا میرا دل کہتا ہے کہ آج بھی بے شمار نازی روپ بدلے ارجٹائن وغیرہ میں رہ رہے ہیں اس روز وہ کافی دیر تک اسوی موضوع پر بولتی رہی مگر مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا میں تو اگلے روز ماریا سے ملنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اس روز رات کا بیشتر حصہ میں نے جاگتے ہوئے گزارا اور صبح دکان کی طرف روانہ ہو گیا اس روز سلورا نے چھٹی کی تھی دکان پر پورا دن سیاسی بحث میں گزر وہاں پر ملازم ہر یہودی فلسطینیوں کی بیغ کنی کی اچھوٹی ترقیبیں بتا رہا تھا ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ جب تک اسرائیل کی سردیں عربوں سے پاک نہیں کر دی جاتی وہاں جان و مال کی سلامتی ممکن نہیں اس زمن میں مالک دکان کی تجویز یہ تھی کہ عرب بستیوں میں کوئوں کے پانی میں زہر ملا دیا جائے اور اس کاروائی کا الزام بھی عربوں پر ہی تھوپ دیا جائے اس پر کچھ عرصے تک اقوام عالم بائیویلہ کریں گی مگر آخر کار طاقت کے آگے سب سر جھکا دیں گے میں نے وہ دن سخت خلفشار اور بیچینی کے عالم میں گزارا میرے عوقاتِ کار اتنے دویل تھے کہ مجھے شہر کی حالت کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا پھر بھی مجھے یہ فکر تھی کہ ماریہ سے ملنے والی معلومات کو جلد از جلد کس طرح محمود تک پہنچاؤں ان معلومات کو روک کر میں نے انگینت خطرات کو دعوت دے بڑھتا میں برہراس اسرائیلی حکام کی نظروں میں تھا اگر مجھے ان فرستوں سمیت پکڑ لیا جاتا تو میرا تو جو بھی حشر ہوتا ماریہ ضرور فائرنگ اسکارٹ کے سامنے کھڑی کر دی جاتی وہ حسین بھی تھی اور فراغ دلتی مگر مجھے ان خوبیوں کے بنا پر اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی مجھے صرف یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میری کسی حماقت کے بنا پر افواج آزادی فلسطین کی وہ اہم ترین انفارمر نہ مار دی جائے خدا خدا کر کے شام کے ساتھ مجھے اور دکان کا سامن سمیتنا شروع ہو گیا میں اپنے طرز عمل سے دکاندار کو شبہ کا مواقع نہیں دینا چاہتا تھا لہٰذا معمول کے مطابق سکون سے کام کرتا رہا آدھے گھنٹے بعد دکان بند کر کے سب لوگ اپنے اپنے راستوں پر چل دی اور میں نے اپنا تاقب کرنے والے کو گلیوں کے چکر دینے شروع کر دی مگر کچھ ہی دیر بعد میرا اندازہ غلط ثابت ہو اس روز کوئی بھی شخص میری نگرانی پر معمول نہیں تھا سوہ آٹھ بجے میں الہمرا نامی سینیما جا پہنچا خواتین کی انتظارگاہ میں مجھے دور ہی ماریا نظر آگئے اور اتفاق سے اس نے بھی مجھے دیکھ لیا میں اندر جانے کے بجائے پارکنگ لارڈ کی طرف ہو لیا اور پہلے سے تیشدہ پروگرام کے مطابق سینیما ہال کی اس بغلی رہ داری میں موڑ گیا جو پشاپ خانوں کی طرف جاتی تھی پشاپ خانے میں اس وقت سنناٹا تھا میں نے دروازے کی اوٹ سے رہ داری کا جائزہ لینا شروع کر دیا پھر جو ہی مجھے ماریا نظر آئی میں باہر نکل آئی ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہوئے ماریا نے رفتار سست کیے بغیر ایک چھوٹا سا پیکٹ میری طرف بڑھایا اور میں اسے جیب میں ارز کر خوش اسلوبی سے انجام پا چکا تھا مگر میرا دل اس بری طرح رڑک رہا تھا کیسے کسی بھی لمحے اچھل کر سینے سے باہر آ جائے تھا میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ ماریا کاغس کے پلندے کے بجائے فیرستوں کی مایکرو فلمیں لے آئی تھیں اس طرح سے کئی صفحات پر مجتمع تفصیلی معلومات بمشکل دو آنس وزدی ایک پیکٹ میں سما گئی تھی جو مختصر ہونے کے ساتھ ہی محفوظ بھی تھا گو اس وقت رات ہو چکی تھی اور مجھے محمود کے ٹھکانے کے فاصلے کبھی علم نہیں تھا مگر میں نے بہتر یہی سمجھا کہ فوری طور پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں مرکزی حقل کے دروازے پر بیٹھنے والے فقیل کی نشست دیکھ کر میں پہلی مرتبہ ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ دن رات وہی موجود رہتا ہے لہٰذا اس وقت بھی میں بلا جھجک اس سے رابطہ قائم کر سکتا ہے